مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر فاطمہ پلازا دکان نمبر تین بلوک ساتھ فیڈرل بی ایریا نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی فون سکس جبل تھری ڈبل تھری سکس زیرو مسلم ومن فقلت مبازینه فأولئک هم المفلحون ومن فقلت مبازینه فأولئک الذین قسروا انفسهم فی جهنم خالدون تلفق بزوحهم النار وهم فی ها تالیون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلبوا الجنہ جهدكم واہربوا من النار جهدكم فإن الجنہ لا ينام طالبها فإن النار لا ينام حاربها فإن الجنہ اليوم محفوفة بالمکاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلہی انکم آنی اللاخرہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرم اکرم حائیو اور دوستو انسان کی کامیابی اور ناکامی یہ وہ مضمون ہے جس کو دنیا کا کوئی علم ہاتھ نہیں لگا سکا نہ اس کو پا سکا نہ شو سکا اور اگر کچھ بتایا بھی ہے تو غلط بتایا ہے کچھ چلا بھی ہے تو غلط راستے پہ چلا ہے کائناتی علم انسانی علم وہ اس سطح کا نہیں ہے کہ انسان کو اس کی اصل کامیابی اور ناکامی کا فتح بتا سکا پھر انسانی علم وہ اس سطح کا نہیں ہے کہ انسان کو صراط مستقیم سیدھا راستہ وقافت اس لئے کہ انسان کا علم تھوڑا ہے جہالت زیادہ ہے وما اوٹی تم من العلم اللہ قلیلہ ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے انہو کانا ولو من جہولا یہ انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ مَحَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا ماں کے پیر سے تم نکلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے تب یہ تین آیات جمع ہوں ہماری ابتداء لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا جب قیدہ ہوئے تو کچھ بھی نہیں جانتے ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے اگر کچھ کر کر آکے حاصل کر لے تو وہ ہے وَمَا اُوْتِوْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بہت تھوڑا بہت مختصر اس علم کے ساتھ زندگی کے مقاصر تک پہنچنا ناممکن ہے نہیں پہنچ سکتا انسان اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جس نے انسان کو زندگی کا راستہ بتایا کامیابی ناکامی کی صحیح وضاحت فرمائی انسان کے گرد و پیش کی چیزوں کا ملنا اور نا ملنا اس کو آج کا علم کامیابی اور ناکامی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم انسانی استعمال پر کامیابی پر ناکامی کے نقشے قائم فرماتا ہے فقیر امیر دنیا کے علم میں صرف مال والا ہی کامیاب دنیا کے علم میں صرف عزت والا ہی کامیاب دنیا کے علم میں صرف شہرت والا ہی کامیاب ہے دنیا کے علم میں اچھا کھانے والا اچھا پہنے والا ہی کامیاب ہے باقی انسان انسانی علم کے مطابق ناکام ہیں بے مقصد ہیں کی کوئی زندگی نہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جھونپڑے میں گزار کے مر گئے جبیوں میں رہتے رہتے مر گئے انہوں نے دنیا میں کیا دیکھا یہ تو ناکام انسان ہیں یہ انسانی علم صرف اس جہان کے لاکھ دس لاکھ میں ایک انسان کو کامیاب بتاتا ہے باقی نو لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے کو دنیا کا علم ناکام بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے کائنات کے ہر فرد کو کامیابی کا ذابطہ دیتا ہے کہ ایک ریڑا خوتارڑی چلانے والا اور ایک پچاس لاکھ کی گاڑی چلانے والا دونوں اللہ کے علم میں دونوں کے لیے کامیابی کا نظام موجود ہے ایک جھونپنے میں رہنے والا اور ایک دو کروڑ کے گھر میں رہنے والا دونوں کے لیے اللہ کے علم میں کامیابی کا نظام موجود ہے ایک افق پہ چمکنے والا اور ایک گمنامی کے دبیز فردوں میں چھپنے والا دونوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا نظام موجود ہے پورا موجود ہے امیر غریب مرد عورت دہاتی شہری ہمارا چولستان جہاں آج بھی دو ہزار سال پرانی زندگی گزر رہی ہے اس چولستان کے رہنے والے کے لیے بھی پورا پورا کامیابی کا منصوبہ اللہ کا علم میں موجود ہے لیکن دنیا کا علم وہ صرف لاکھوں میں ایک کو یہ نظام دے سکا ہے دے سکتا بھی نہیں تو اس علم کا نام قرآن ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ یہ وہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ بتاتا ہے یہ وہ قرآن ہے جو کامیابی ناکامی کے اصول بتاتا ہے یعنی اللہ کا علم دوسرے لبزن اللہ کا علم انسانی علم دنیا کو منزل بتاتا ہے اس لیے اس میں سارے کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا تو ہر ایک کو نہیں ملتی انسان کا علم دنیا کو منزل بتاتا ہے کہ تیری منزل ہے تیرا مقصد ہے پڑا بننا بڑے گھر میں بڑی گاڑی میں بڑے مال میں بڑے ملک میں رہنا تو جو کچھ ہم نے سکولوں میں پڑھا کالجوں میں پڑھا دنیورسٹیوں میں پڑھا جو ہم نے بازار میں پڑھا جو گھروں میں پڑھا جو گلیوں میں پڑھا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں بڑا بننا ہمارا مقصد ہماری منزل ہے منزل اللہ تعالیٰ کا علم بتاتا ہے کہ دنیا تمہاری راہ گزر ہے منزل نہیں ہے مقصد نہیں ہے تو اب اس بات میں آپ غور فرمائیں جب ایک چیز راہ گزر بن جاتی ہے تو ساری ترجیحات ہی بدل جاتی ہیں جب ایک چیز مقصد بنتی ہے تو ساری ترجیحات بدل جاتی ہیں آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں آپ کے رہنے کے انداز اور ہیں یا کچھ مساچر بھی آتے ہیں ایک آدھرات کے لیے ان کے رہنے کے انداز کچھ اور ہیں یا یہ بسوں پر گزرتے بھی ہیں وہ بھی فیصل آباد میں آتے ہیں لیکن ان کے آنے کے انداز کچھ اور ہیں انسان کا علم وہ یہ بتانے میں لگا ہوا ہے کہ دنیا اس کی لذت ہیں تمہاری منزل و مقصد ہیں اللہ کا علم پکار پکار کے کہتا ہے کہ یہ تھوکہ ہے سراب ہے فریب ہے نظر کا فریب دماغ کا فریب دل کا فریب یہ سدھوکا ہے یہ گزرگاہ ہے تمہاری منزل نہیں تمہاری منزل اللہ ہے اللہ کا راضی ہو جانا تمہاری منزل ہے اللہ کو راضی کرنا تمہاری جندگی کا مقصد ہے اب اللہ کو تو سرادمی راضی کر سکتا ہے کامیابی کا تصور جو اللہ نے دیا ہے وہ دیا ہے اس کا راضی ہو جانا جس سے وہ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی اور اس کو راضی کر لیا وہ بڑی کامیابی کا وارث ہو گیا انسان کا علم اللہ کا علم کامیابی کا میرے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لی اب اللہ کا میں بھی راضی کر سکتا ہوں جو باہر جو ریڈیوم پر مالٹیویشن ہے وہ بھی راضی کر سکتا اور وہ جو ادھر دست دست بیس بیس کروڑ کی ملیں شلا رہے ہیں وہ بھی اللہ کو راضی کر سکتا وہ بھی فیصل آباد کے بازار میں بیٹھ ہیں وہ بھی اللہ کو راضی کر سکتا اطراف مضافات کے دہات والے چولستان، تھرپارٹر، ارگستانی، سہرائی سب اللہ کو راضی تو کر سکتے ہیں چونکہ اللہ تو سب کے ساتھ ہے اقربوا الیہ من حبل الورید یہاں سے زیادہ ہمارے قریب ہیں اقربوا الیہ ونحن اقربوا الیہ من حبل الورید شارق سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں پھر اس کو راضی کرنے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی منت خوش آمن نہیں کرنی پڑتی مان آراد ہو جائے اس کو منانے کے لیے پاؤں دوانے پڑتے ہیں ہاس جڑنے پڑتے ہیں معافی مانگنے پڑتی ہے اور اس کے لیے کوئی حدیعہ دینا پڑتا ہے پھر کسی کو سفارشی بنانا پڑتا ہے پتر جا کے وہ معاف کرتی ہے باپ کو منانا پڑے تو پڑے لمبی چوڑے نظام چلانے پڑتے ہیں لیکن اللہ جو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جو ہر دنیا دنیا کے بادشاہ بنتے ہیں مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے عروج کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی سلطنت کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی کوئی حد کوئی نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی پکڑ کی کوئی حد کوئی نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی داد و دہش کی کوئی حد کوئی نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی بلندی کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے علم کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے لشکروں کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جو ابتدا سے پاک ہے جو انتہا سے پاک ہے اللہ وہ بادشاہ ہے جو مکان سے پاک ہے اللہ وہ بادشاہ ہے جو زمانی سے پاک ہے اللہ وہ بادشاہ ہے جو شکل سے پاک ہے جو کیفیت سے پاک ہے اللہ وہ بادشاہ ہے جو موسم سے پاک ہے اللہ وہ بادشاہ ہے جو کھانے سے پاک ہے پینے سے پاک ہے سونے سے پاک ہے آرام سے پاک ہے تھکاور سے پاک ہے مکان رب کا نصیعہ لَا يَدِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْفَع لَا تَعْقُدُهُ سِنَى وَلَا نَوْم وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا مَا مَسْتَنَا مِن لُّغُوب لَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلَ أَعَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ مَا كَانَ اللَّهَ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ لَا يَعْتُبَانْ رَبِّكَ مِن مِقْقَالِ غَرَّ یہ سب کچھ ترجمہ ہے اس کا جو میں نے پہلے بتایا وہ وہ بادشاہ جو میں کہتا رہا تھا یہ سب قرآن میں اس کو بتا دیا چند لفظوں میں کہ وہ وہ بادشاہ ہے جو ابتداء انتہا اولیت آخریت عبدیت ازلیت کی حدود میں نہیں باہر ہے جہد شرق غرب شمال جنوب فوق تحت ان حدود سے وہ وراء الوراء ہے لَا فَرَا حُلْعُيُونَ آنکھ سے آگے لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارِ آنکھوں سے بہت دور لَا تَرَا حُلْعُيُونَ لَا تُفَالِتُهُ الظَّنُونَ خیالات سے بھی آگے لَا يَسْفُهُ الْوَاصِفُونَ کائنات کے حمدہ کائنات کے حمد حمد کرنے والے حمد ہے مبالغِ غَسِرُ بہت زیادہ حمد کرنے والے کائنات کے حمد تٹھے ہو جائیں تو بھی اللہ کی تعریف کو نہیں پہنچ سکتے تو وہ بادشاہ جو اپنی ساتھ میں کسی کا محتاج نے لَا يَسْتَعِنُ بِشِرْتُهِ کسی سے مدد نہیں لیتا کسی کا محتاج نہیں لَا يَحْتَعُهُ الْا شَيْتُهُ کسی سے مانتا کوش نہیں کسی سے اس کا کام بابستہ کوئی نہیں اللہ صمد اس کا کام کسی کے ساتھ بابستہ کوئی نہیں کوئی اس کو آجز نہیں کر سکتا لَا يَوْجِدُهُ الشَّيْتُهُ کوئی اس کے بات کوئی نہیں لیسا بارہو شئے کوئی اس کے اوپر کوئی نہیں لیسا خوکہو شئے کوئی اس کو تھکا نہیں سکتا لا یعودہو شئے کوئی چیز اس کو چھپ نہیں سکتی لا تقفہ من کم خاکیا کوئی چیز اس کو دھرانی سکتی کوئی چیز اس کو تھنکا نہیں سکتی کوئی چیز اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی لا یعودہو شئے لا یدرہو شئے لا یستعینو بشئے لا یحتاجو علا شئے لا یعودہو شئے جس جیسا کوئی ہے نہیں کسی چیز کا نہ موتاج نہ مدد کا موتاج نہ کسی سے مانگے نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ کھکے اور نہ جہت نہ شکل اور نہ کوئی رنگ نہ بو ہر رنگ سے پاک ہر بو سے پاک ہر شکل سے پاک ہر مکان سے پاک وراء الوراء اس کو زوال نہیں عبدی عدلی ہمیشہ دائمیں ابتداء بھی کوئی نہیں انتہا بھی کوئی نہیں اول بھی اس کا کوئی نہیں آخر بھی اس کا کوئی نہیں اسی طرح اس کے خزانوں کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے نہ کوئی اقتداء ہے نہ کوئی انتہا ہے اور خد اطلاح السماوات سب والارضین ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کو سجدہ کر کے پڑے ہوئے ہیں آمد السماوات والارض زمین آسمان اس کے حکم سے کھڑو میں تمہارا رب ہے جس نے زمین آسمان کو روکا ہوئے تمہارا اللہ ہے جس کے حکم سے سورج چل رہا ہے تمہارا اللہ ہے جس نے چاند کی منزلیں تے کی ہیں تمہارا اللہ ہے جو دن کو آگے چلاتا ہے رات کو پیچھے چلاتا ہے تمہارا اللہ ہی ہے جس کے نظام کو رات کو لپیٹ رہا ہے اب راتیں لپٹنے شروع ہو گئیں اور آگے بڑھنے شروع ہو جائے فر یقبر النہار علی اللیل دن کو لپیٹتا ہے رات پر رات کو لپیٹتا ہے دن پر جولی جو اللیل رات لمبی کر دیا جولی جو نہار دن لمبا کر دیا یہ اپنی قدرتوں کے ساتھ وہ اللہ وہ سمد فل ارائیتم انجا علاللہ علیکم اللیلہ سرمدہ الہ یوم القیامت من الہم غیر اللہ یاتیکن بضیاء ان افلا تسمعون مجھے بتاؤ اللہ کا خود سوال ہے اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور اس سورج کو نہ نکلنے دوں تو کوئی ہے دنیا کی طاقت جو سورج کو نکال سکے اور رات کو لے جا سکے کوئی ہے من الہم غیر اللہ کوئی لاوتو سکتا ہے پھر اس ناقص قل ارائیم انجا علاللہ علیکم النہار سرمدہ یہ میں دن کھڑا کر دوں الہیوم القیامت تک رات کو نہ آنے دوں من الہم غیر اللہ یا کیکم بلیل تسکنون فیہ بلا تبصرون کوئی ہے میرے سواجو تمہیں پھر رات دے سکے جس میں ارام کر سکو تو یہ بات شاہد کائنات جس کے قبض ہے قدرت میں الارض جميعا قبضتو زمین مٹھ میں والسماوات مطلیاتم بیمین آسمان اس کی مٹھ میں ان القلوب بین اصابع الرحمن ہمارے دل اس کی دو ہنگلیوں کے درمیان یقلب اللیل والنہار دن اور رات کو قلقتا قلقتا ہے یدعویل الناس بین الناس حکومتیں ادلتا بدلتا ہے اوپر والا نیچے نیچے والا اوپر یحی و یمیت زندگی اور موت کا نظام چلاتا ہے ادحق و عبقا کہیں غم کہیں خوشی کہیں رولانا کہیں حسانا یہ نظام اس کا چلتا ہے اغنا و اغنا کسی کو فقیر بنایا کسی کو غنی بنایا یہ نظام اس کا چلتا ہے اتنے سارے کائنات کے نظام کو چلا کر نہ وہ کبھی تھکا ہے نہ کسی سے غفل ہوا ہے جیسے اپنے عرش کو دیکھتا ہے ایسی اس قالین کے نیچے چلنے والی چیونٹی وہ بھی اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا اپنے عرش کو دیکھتا ہے ہم تو اپنا وجود مجھے بنیان اپنی ہی نظر آ رہی اپنی بنیانی نظر آ رہی اور وہ جس طرح عرش کو دیکھتا ہے سمندر کی تہ میں چلنے والی چھوٹی سی مشلی کو بھی اتنا ہی دیکھتا ہے اور جیسے وہ جبرائیل کو دیکھتا ہے ایسی میرے دل میں اچھنے والے خیالات کو بھی سنتا اور دیکھتا ہے اور جیسے وہ لوح محفوظ کو دیکھتا ہے ایسی تحت اترامے زمین کی ظلمتوں میں پیدا ہونے والے معمولی بیکٹیریا کو بھی وہ دیکھتا ہے اس کی نظر اندھیرے سے خوف زیادہ نہیں اس کی نظر اندھیرہ اس کے لئے خائل نہیں اندھیروں سے پار زمین سے پار آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیزوں کو اس سے چھپا سکے زمین میں طاقت نہیں کہ اپنے اندر کی کوئی چیزوں کو اس سے چھپا سکے سمندر میں طاقت نہیں کہ اپنے اندر کی چیزوں کو اس سے چھپا سکے پہاڑوں میں طاقت نہیں کہ اپنی غار کے اندر چھپے ہوئے خزانے اس سے چھپا سکے سب اس کے لئے برابر ہے تواہ منکم من اثر القول ومن جہر بہی ومن ہوا مستقم باللی و سارگو من نہار دن راہ چلنا بیٹھنا چھپنا سب اللہ تعالی کے لئے برابر اتنا بڑا بادشاہ اس کو منانے کے لئے تو ساری زمین میں لکیریں کھچنی پڑیں گی اتنے بڑے بادشاہ کو فیصلہ باب کا ڈی سی منانا ہو تو کتنے اس کی منتیں کرنے پڑیں گی اتنے بڑے بادشاہ کو منانے کے لئے کیا پاپ اور بیلنے پڑیں گے وہ خود ہی بتا رہا ہے خود ہی بتا رہا ہے کیا اے میرے بندے تو مجھے اتنا ناراض کر گناہ کرتا جا کرتا جا اور وہ پہلے زمین پھر دیں پھر اوپر اٹھیں تہبتے 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 چلتے چلتے میرے سورج کو بھی کالا کر دیں چاند کو بے نور کر دیں ستاروں کی روشنی ان سے چھین لیں اور اوپر چڑھتے 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 آسمان کی چھت تک تیرے گناہ اس کائنات کو پیک کر دیں اتنے کوئی گناہ کر سکتا ہے سوڑی آدم علیہ السلام کی اولاد شیطان کی اولاد یاجوج ماجوج اور جو آئند آنے والے وہ بھی اگر اکچھے ہو جائیں وہ سب نافرمان ہو جائیں خدا نخواستہ اتنے گناہ نہیں ہو سکتے یہ نممکن چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے تم کلستان کالونی کا کوئی ایک اتنا کر لے اور وہاں تک پہنچ جائیں اور میری معافی کا نظام کیا ہے اتنے پہنچا کر صرف اتنا کہہ دے اللہم مغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر لے تو غفرتو لکو لا حبالی میں اسی وقت کہوں گا جاؤ معاف کر دیا ہمیں کوئی پروانی اس کی معافی کا نظام اتنا زبردست ہے یہ ماں کو منانا تمہیں کہا مشکل ہوتا ہے باپ کو بھی مشکل اتنے گناہ کرتے یہ معاف کون کرے گا صدر بھائی کلواریں کھینچ لیتے ہیں چھلنی کر رہتے ہیں گولیوں سے ایک ماں کے جمع ہوئے ایک دوسرے کے گلے کارنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اتنے گناہ کرنے کے بعد کون گنجائش دے گا اس کو معاف کرنے کی وہ جس کی نافرمانی ہو رہی وہ خود کہہ رہا ہے جاؤ معاف کیا ہمیں کوئی پروانے بھلا دو اس کے گناہ زمین کو بھی آسمان کو بھی خلا کو بھی پیزہ کو بھی مَا مِنْ يَوْمِ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَتَّعْتِنُ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَبْنَ آدَم سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں یا اللہ خیصلہ بات والے بڑے نافرمان اجازت دے میں چڑھ جاؤں آگ گل گل تک چلا جاؤں وَالْأَرْضُ تَسْتَعْزِنْ فِي أَنْ تَبْتَلِعَهُ زمین کی اجازت مانگتی ہے جلو کراچی سے سمندر چلے گا یہاں تک دانے میں گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن تو لے گا لیکن یہ زمین جس پہ ہم بخش میں اس پر جب نافرمانی ہوتی ہے تو یہ زمین اللہ سے پوچھتی ہے اہلا مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دیں ہم اجازت دیں ان کو اجازت دیں ان کو پڑا دیں تک تین مخلوق ہمارے خلاف ہوئی پڑی ہے سمندر کے پانی زمین جس پہ بیٹھے ہیں آسمان کے فرشتے یہ ہماری جیسے مخلوق ہیں ہم بھی مخلوق یہ بھی مخلوق ان کو غصہ چڑھو گا ہے ہماری نافرمانی پہ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کا جواب کیا ہے تو ہوں اب فَأَنَا عَلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُنْ دِذْ أَنْشَأْتُهُ بِيَدَيَّ میرے بندے کو کچھ نہ کہو خاموش رہو یہ میرے ہاتھ سے بنا تم میرے عمر سے بنے تم میں اور اس میں فرق ہے اِنْكَانَ عَبْدَكُمْ فَشَعْنُكُمْ بِهِ اگر یہ گلستان کا لونی والد تمہارے پیدا کردھے ہیں تو ان کو ابھی اندر لے جاؤ ابھی چڑھ جاؤ ابھی خُتر جاؤ اُڑا دو اگر یہ میرے بندے ہیں میں نے ان کو بنایا ہے میں نے ان کو پیدا کیا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي تو پھر خاموش رہو اور مجھے میرے بندے اور میرے درمیان حائل مت ہو میں جانوں میرا بندہ جانے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں بے بھائی ادھر انتظار ہو رہے ہیں بلٹا حکم شاہی ہوتا بڑا دیا جائے کھل کھینچ دو ادھر انتظار ہو رہے ہیں فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي مَا جانوں میرا بندہ جانے ہم اس کی توبہ کے منتظر بیش ہیں اِنْ اَتَانِي لَيْلًا قَبِلْتُهُ کسی رات تو توبہ کرے گا اِنْ اَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ کسی دن تو توبہ کرے گا مَنْ اَعْضَمُ مِنِّي جُودًا وَكَرَمَا کوئی ہو مجھ سے بڑا سخی اس کائنات میں یہ اوپر سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہے ہیں اور اعلان ہے مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ تَلَقَيْتُهُ مِنْ بَعِيدُ جب تم ہماری طرف چلتے آو گے تو ہم آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کریں وَمَنْ عَرَبَ عَنِّي اور اگر مو موڑ کے چلے جاؤ گے نَوْدَيْتُهُ عَنْ قَرِيدُ تو پیچھے جا کے تمہیں بلائیں گے میرے بندے ادھر ہلاکت ہے ادھر آو جیسے ماں اپنے بچے کو بکڑتی بیٹھا ادھر ہلاکت ہے مجھ جاؤ ادھر آجا تیرے گھر میں ہی تیری پناہ ہے مجھ جاؤ باہر ایسے ماں سے ستر گناہ زیادہ ہو کہ اللہ کو کارتا ہے میرے بندہ اے میرے پاس تیری پناہ ہے اور تو یہ تیری پناہ نہیں ملی میرے پاس آجا ادھر سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بیٹھنے کہ ہمیں کوئی منانے تو آئے ہم تو ماننے کو تیار بیٹھنے کوئی منائے تو صحیح سرازی بیٹھنے ہیں مولت ملتی رہتی ہے ملتی رہتی ہے ملتی رہتی ہے اور دیکھو اور دیکھو یبنا آدم ادھر کا وطن سالی تو تو مجھے بھول جاتا ہے پھر میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں ماں باپ نہیں اولاد کو بھولتے اولاد ماں باپ کو بھول جاتی ہے اولادیں ماں باپ کو بھولتی ہیں ماں باپ نے بھولا کرتے ہیں جب مجھے لاہور میں داخل کرا دیا نا گاؤں سے گارہ بارہ سال کی عمر اب ہمیں ہر وقت کبھی ماں یاد ہے کبھی باپ یاد ہے کبھی گاؤں یاد ہے تو بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو جائے لیکن جب وہ آدمی میں پہنچے تو ماں بھی بھول گئی باپ بھی بھول گیا وہ نہ بھولے ہم بھول گئے اولاد بھولتی ہے ماں باپ نے بھولتے اس ماں سے جو اپنے بچے پر فدا ہو رہی ہے اس سے ستر گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ ستر ستر یہ نہیں دست سات آئین نہیں اس ستر کا مطلب ہے لا محدود گناہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کیسے بلائے گا میں تو یاد رکھتا ہوں تو بھول جاتا ہے میں تو تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں پر تو ہی بے حیاء ہو جاتا ہے مجھ سے دوستی لگا دیکھ میں کیسے معاملہ کرتا ہوں مجھ سے معاملہ کر کے تو دیکھ میں کیسے تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو مجھے چھوڑ بھی جا پھر بھی میں نے تو یہ چھوڑتا میں تجھے پھر بھی یاد دلاتا رکھا تو اللہ کا راضی ہونے ہی تو زندگی کا مقصد ہے میرے بھائی اور اللہ کا راضی ہونے ہی تو کامیابی اسی کو ناراض کیے بیٹھے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کامیابی کامیابی اللہ کی رضا ہے دولت ملک و مال نہیں ہے اور وہ راضی تو فقیر بھی کر سکتا ہے بادشاہ بھی کر سکتا ہے غنی بھی کر سکتا ہے ساتھ برے علم کا مالک بھی ہو تو اللہ کو راضی کر سکتا ہے بنیس راج میں ایک نوجوان تھا تو اس کو لوگوں نے شہر بدر کر دے اس کی ناپ فرمانی کی وجہ سے وہ ایک ویرانے میں جب بیٹھا اسباب زندگی ختم ہوئے مرنے لگ تو اس نے دائیں دیکھا دائیں دیکھا کوئی میری مدد کو آئے کوئی نہیں آیا تو آسمان کی طرف نگاہ کی کہنے لگا اے وزاد جس کو گناہ کی نقصان نہیں پہنچاتے اور نیکی ہیں نفع نہیں پہنچاتے سارا جہان سجدے میں پڑ جائے تو اللہ کی شان زیادہ نہیں ہو جاتے اس سارا جہان شراب کی کے ناچنے لگے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی تو ہم اپنے پر ظلم کرتے ہیں جب نافرمانی کرتے ہیں اپنا بھلا کرتے ہیں جب اطاعت کرتے ہیں اے وزاد جس کو تاعت نقصہ نہیں پہنچاتے اے وزاد جس کو نافرمانی نقصان نہیں پہنچاتے مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو نہ مجھے چھوڑ میرے حال پر رحم کرتے ہیں میں نے سنے ہے کہ تو بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے تو میرے سب میرا ساتھ چھوڑ گئیں تجھے اپنی رحمت جس کی کوئی حد نہیں اسی کے تفیل تو مجھے مات کرتے ہیں موسیٰ اسلام پہ وہی آئی موسیٰ میرے دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کا جنادہ پڑھو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنادہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے سورا شہر بھاگا شاک پٹ تو ہر کوئی تلاش کرتے ہیں سورا شہر بھاگا آگے دیکھا تو وہی بدماش کہ موسیٰ تیرا رب کیا کہتا ہے ہمارا علم کیا کہتا ہے ہم نے تو شہر بدر کیا کہ انسانوں میں رہنی کی قابل نہیں تیرا اللہ کہتا ہے میرا دوست بن گیا کیسے بن گیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھڑ پوچھا یہاں اللہ تیرے بدر ہو یہ پیر آگے یہ پیر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس نے موت پر جو مجھے پکارا ہے ہم نے پہلے پورا نقشہ بیان کیا کہ جو اس کا موت ہوئی فرآیم نہ ہو اس نے یوں دیکھا فلم یرا احد تو اس سے کوئی بھی نظر نہ آئے فرآیس رہو تو اس نے یوں دیکھا فلم یرا قریبا ولا بعیدہ تو اس سے کوئی قریب دور نہ نظر آیا پھر اس نے مجھے دیکھا جب نیچل سہارت چھوٹ گئے پھر اس نے مجھے پکارا اے موسیٰ جس کا کوئی نہ ہو اور وہ مجھے پکارے تو ہی بتا میری غیرد جوارہ کرتی کہ میں اس کو چھوڑ دیتا میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھ سے پوری دنیا کی بخشش مانگتا میں صدق و معاف کر دیتا وَحَبْتُ لَهُمْ کہ میں اس کو حدیعہ کر دیتا لوگوں کی بخشش وَحَبْتُ لَهُمْ اس کی اس دیبسی کی دعا پر میں ساری کائنات کی بخشش اس کو حدیعہ کر دیتا وَحَبْتُ لَهُمْ اس سخی سے ہمارا واسطہ ہے تو اس کا راجی کرنا تو آسان ہے راجی کرے تو ہم تو اپنے نفس کو راجی کرنے میں لگوں تو ہم میں راجی رہوں میری آنکھیں راجی رہیں میرے کان راجی رہیں میرا وجود راجی رہے ہم تو اپنے آپ کو راجی کرنے میں لگیں میں کسی کو کامیابی سمجھتے ہیں اللہ کو راضی کرنا مقصود زندگی ہے اور اللہ کا راضی ہو جانا ہی مقصد کائنات ہے اللہ کو نراض کر بیٹھے تو کیا لے کے جائیں گے جن چیزوں پر گلستان کالونی میں کٹھا کر رہے ہیں موز پر تو پرائی ہو جائیں گی وہ تو چھوٹا سا کبرستان ہے چند دن پہلے میں نے جا کے دیکھا گلستان کالونی تھا میرے بھائیوں اپنے اللہ کو راضی کرنے اللہ کو جو راضی ہوا بہت ہے یابن آدم سنو لیکن سنو اے میرے بندے میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا ہے کیا سبر بست باطل وَا ایوہَ الْإِنسَان وَا ایوہَ الْإِنسَان جیسے کوئی معنی کہتی ہائے میرے بیٹے یا ایوہَ الْإِنسَان جس سے زیادہ تیرا قدردان کوئی نہیں شافرن علیم جس سے زیادہ تجھ سے کوئی محبت کرنے والا کوئی نہیں انی لکا محبن جس سے زیادہ تیرے قریب کوئی نہیں اقرب علیہ من حبل ورید جس سے زیادہ تیری سننے والا کوئی نہیں جس کے علاوہ کوئی تجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں جس کے علاوہ تجھے کوئی رزق دینے والا کوئی نہیں جس کی ساری کائنات تیرے لیے چلی سورج نکلا آپ کو گرمانی کے لیے فصلیں پکانے کے لیے چاند کی چاندنی کو بکھیرا سمندر کی لہروں کو قابو کرنے کے لیے پھلوں میں مطاست ڈالنے کے لیے لاکھوں جانروں کی گردن پہ چھری چلوائی آپ کے پیٹ کا اینھن بجھانے کے لیے اور آپ کے زمان کا چسکہ پورا کرنے کے لیے دودھ کی نہریں جاری کروا دیں آپ کے ناپ کو راحت پہنچانے کے لیے ہزاروں قسم کے پھول مہکا دیئے رنگ بدل دیئے پنکھڑیاں بدل دیں پرندوں کی آوازیں بدل دیں موسم بدل دیں پھل بدل دیں کپڑے بدل دیں راحت دن کا نظام بدلا بہاڑوں کو سبز پوش کر دیا وادیاں سبز پوش کر دیں دریاؤں کو بہا دیا ندیوں کو بہا دیا چشنوں کے چھرنے بہا دیئے پانیوں کو آواز دی ہواوں کو آواز رکھی پوری کائنات گن گنا رہی ہے اپنے اللہ کی تعریف کا نغمہ تیرے کانوں میں جو گانوں کا رست زہریلہ گھلا اب کائنات کا نغمہ سنے ہی نہیں دیتا ساری کائنات میں اللہ کا نور بکھا بکھائی نہیں دیتا اس اللہ کو راضی کرو میرے پھائیو اللہ کو یہی موضوع زندگی ہے یہ غریب بھی کر سکتا ہے مالدار بھی کر سکتا وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ہمیں راضی کر لو بس سارا کام بن گیا تو اس کے لئے پہلا کام ہے توبہ جو میں بتا رہا تھا کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں چھکیں مجھے حیرت ہوتی ہے دیکھو یہ اتنے نمازی آگٹھ ہیں یہ ہر نماز کے نمازی ہونے فرض ہیں فجر بھی فرض ہے ظہر بھی فرض ہے جمعہ بھی فرض ہے اثر بھی فرض ہے مغرب بھی فرض ہے وشہ بھی فرض ہے جمعہ میں تو اتنے آگئے فجر میں کیوں نہیں ہوسے کس اللہ نے معاف کیا ہے اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيْهِ تَدْرُسُونَ کوئی اپنی کتاب بنائی ہے جس میں یہ سارا معافی ناما لکھا ہوئے عشاء میں کیوں نہیں ہوسے ترابی میں کیوں نہیں ہوسے کائنات صاحب کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے اور آپ سے اتنے ہی تو مطالبہ جائے کچھ وقت تاکہ میرے صاحب بیٹھ کے باتیں کیا کریں پیدا سجدے میں بیٹھنا ہو رہا ہوں آنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ماتھا سر زمین پر رکھنا بڑا اچھا لگتا ہے پیرا رونے بڑا اچھا لگتا ہے فرشتے تک تمہارا میرے لئے بھوک آ رہا نا مجھے اچھا لگتا ہے دیکھا بھی نہیں اس کے لئے بھوک مو بند کے ہوئے کھانا چھوڑا ہوئے پانی چھوڑا ہوئے بی بی کو چھوڑا ہوئے تو سللہ کو راضی کرنا میرے بھائیو یہ اس کے احکام میں پوشیدہ ہے اللہ کڑے کمچ راضی اللہ اپنے دین میں راضی اللہ کبرے کمچ راضی ہمارے دیاتی کرتے ہیں کبرے جی اللہ کڑے کمچ راضی یہ تیس سپارے ہیں بتانے کے لئے کہ اللہ ان کاموں میں راضی ہے اللہ اپنے احکام کو پورا کرنے سے راضی ہے اللہ اپنے بتائی ہوئی چیزوں نافرمانیوں سے بچنے سے اللہ تعالی راضی ہے اس کے حکموں کو پورا کرنا خوش ہو گئے اس کی نافرمانی کو چھوڑ دینا خوش ہو گئے اور پھر ایسا دروازہ رکھا ہوئے اگر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر پھر ہو جائے پھر توبہ کر پھر ہو جائے پھر توبہ کر شیطان نے کہا تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں اللہ تعالی نے فرمایا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں میرا کلم بھی چلتا رہے گا جاؤ معاف کی جاؤ معاف کی جاؤ گمراہ کی کتنوں کو کرو گے شیطان نے لشکر بیجے صحابہ کے زمانے میں جاؤ ان کو گمراہ کرو وہ شام کو تھک کیا آگیا برے حال کیا ہوا کہ یہ تو سنتے ہیں وہ کہا سر میں یہ کیسے سنیں گے انہوں نے نبی کو دیکھا ہے یعنی پہ تمہارا دعو نہیں چلتا پھر لگے رہو آگے اور آئیں پھر تابعین کا دور آیا پھر اس نے اپنے چلے بھیجے پھر شام کو تھکیا آگے کچا ہوا کہا اول تو سنتے نہیں کوئی سن لے تو پھر ایسا پشمانی کا رونا روتا ہے کہ پشلہ بھی دھول جاتا ہے آگے چل پوپر چڑ جاتا ہے تو شیطان نے کہا سر میں ہمارے بھائی بعد میں آئیں گے یہ تو صحابہ کے صحیح ہیں آگے آئیں گے جو کریں گے پیسے جو دلیر بھی ہوں گے آپ پہ اللہ معاف کر دے گا جی تو ایک حکم بھی توڑنا پھر کہنا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے حکم بھی توڑنا سریحا آپ ایک جانور سے سبکسی ہیں جب کتا آپ کی روٹی کھاتا ہے تو آپ کے سامنے سر زیادہ چھکاتا ہے نہ کہ آپ ہی کو کٹنے لگ جاتا ہے آپ کا بچہ بھی لٹھیک لے کے مارے تو اسے گھر کے بیٹھ جاتا ہے اور کبھی آپ تجربہ کریں گھر کا پالتو گتا روٹی کھاتے کو بلائیں تو روٹی چھوڑ کے آپ کے پاس آئے گا آپ فارغ بیٹھو ہیں اللہ کہتا اللہ اکبر آجاؤ آجاؤ صبح سے شام تک میں نے رزق لیا زندگی دی اب آکے نماز پڑھ لو تو یہ وفاقہ تقاضہ تھا کہ ہر کام چھوڑ کے ہم مسجد کو پھاس دے ایک جانور چاپ سبق دی آپ کی ایک روٹی کھا کر آپ سے ساری زندگی وفا کرتا ہے تو یہ پورا وجود کس کس اوزو کا شکر ادا کریں کسی تیز کا ہم شکر ادا کریں رات سلایا اچھا چھ گھنٹے سوئے ہو اب چلو میرا سجدہ شکر بجالو پھر جاؤ کام کرو دوکت تھوڑے جاؤ کام کرو زور تک کمائی کی اچھا اتنا تو اتنا تو میں نے زمین وقت دیا کمائنے اب آجاو کچھ وقت مجھے یاد کرو ہو گئے جاؤ واپس جاؤ اب شام کا وقت کمائی سمیٹنے کا ہے تو اب پھر اس میں سے وقت نکالو تاکہ اپنی زندگی کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرہ شکر ہے کہ میں زندہ ہوں پھر اکھ مجھے سجدہ کرو اس کے حکموں پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی نافرمانی کو چھوڑنے سے اللہ تلعہ راضی ہوتا ہے اس کا ایک حکم اس وقت روزہ ہماری سرمت وجہ ہے اور امتوں پہ بھی رمضان آیا لیکن اس عمد کے ساتھ رمضان مختلف ہے اس عمد کو رمضان ملا ہے شیطان بند بیڑیاں لگا کے ڈال دو دوزت کے دروازے بند جنت کے دروازے کھول دو دوزت کے دروازے بند شیطان بند ہو گیا اللہ کا عرش پہلے آتمان پہ آ گیا جنت کے دروازے کھول دیئے گئے اور روزہ داروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنا اکرام فرمایا کہ صرف آپ نے کھانے کا ٹائم بدلہ ہے کھانا نہیں چھوڑا وقت بدلہ ہے خجر سے پہلے مغرب تک اتنے پر آپ نے خجر سے پہلے کھانا کھایا تو اللہ ساتوں آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے ان کے لئے دعا کرو میرے لئے اٹھ کے بے ٹائمہ کھا رہے ہیں پھر آپ نے مغرب پر افتاری سامنے رکھی ہاتھ اٹھا ہے دعا کے لئے تو اللہ تعالیٰ ارش کے تھامنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے اپنی تصمی چھوڑ دو اپنی عبادت چھوڑ دو میرے روزہ داروں کی دعا پہ آمین کہنا شروع کرو سارا دن میرے لئے پھوکے کیسے پھت رہیں یہ اللہ کا اکرام ہے آپ کے ساتھ اور رات کی ترابی رکھتی کہ رات کو اٹھ کے میرا رات کو آ کر میرا قرآن سنو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ قرآن ہدایت نامہ ہے جس سے ہدایت ملے گی اور قرآن یہ مشعل راہ ہے جس سے راستہ ملے گا لیکن قرآن کو سمجھنے کے لئے خالی پیٹ ہونا ہے بہت بڑی شرط ہے امام غزالی نے فرمایا جب کبھی بھوکا رہا میرے اوپر ایک دروازہ علم کا کھلا تو ہم خود تو چھوڑ نہیں سکتے اللہ نے ایک مہینہ چھوڑوایا چھوڑ دو روٹی پانی چھوڑ دو قربانی دو خالی پیٹ ہو اب قرآن کھول کے پڑو تنہائیوں میں بھی بیٹھ کے پڑو اس کو سمجھو میرا قرآن اللہ کی کتاب مجھ سے کیا کہتی کر اجتماعی طور پر آ کر سب اکٹھے ہو کر ایک سے سنو کہ اللہ طلق کیا کہتا ہے دن کا پاقہ اس کتاب نظر کو حرام سے بچاؤ کانوں کو حرام سے بچاؤ پورے وجود کو حرام سے بچاؤ تاکہ زندگی میں سے گناہ نکل جائے اب اللہ کی کتاب کو سنو اس کتاب سے تمہیں سارا دستور حیات ملتا چلا جائے تو اللہ تعالی نے ہمیں روضہ دیا ہے اپنے قریب کرنے کے لئے اپنا قرب عطا کرنے کے لئے جتنا آدمی مادی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے اتنوں سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے اللہ کی محبت میں بڑھتے 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 جب رات کو ترابی پڑی اچھا پھر اس کے اللہ تعالی نے مفت میں کچھ دینے کا وعدہ فرما دیا جو رمضان میں روضہ رکھے نفس کی حفاظت کے ساتھ کوئی حرام چیز نہ استعمال کریں حرام سے مرحل صرف شراب نہیں نشوت بھی حرام ہے سود بھی حرام ہے جھوٹ سے کمایا ہوا بھی حرام ہے خیانت سے لیا ہوا بھی حرام ہے جب کاتلی حرام ہے یہ سب حرامی ہے کسی حرام سے اختار میں سیری لم یعمل فیہ قطیتاً کوئی بڑا گناہ نہ کرے کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے لم یقوے فیہ محمناً ببختان اس زبان کو لگام دے اسے گالی گلوش نہ ہو اس طرح نظر کی فاظت زبان کی کانوں کی اس طرح کر کے جو جو ایک روزہ رکھے گا حلق حلق جنت کی سو غوروں سے روزانہ اس کی شادی کرے گا جنت کی سو غوروں سے اس کا نکاح پر دیا جائے گا اور ان عورتوں کی قرآن نے جو تاریخ کی ہے اور اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے وہ وہ باؤں سے گھٹنے تک زافران تک ہیں وہ گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے ہیں وہ چھاتی سے لے کر گردن تک انبر سے ہیں یہ یہاں کا کافور نہ سمجھیں یہاں کا مشکہ برمہ سمجھیں یہ تو پہلی الفاظ اتنے مال کی ہیں حقہ کچھ اور ہیں اور ان کے سر کے بال چوتی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں اور ان کے جسم پر ستر جوڑے ہیں ہر جوڑے میں ہر پل میں کئی کئی رنگ آتے ہیں اور ستر جوڑوں میں اس کا جسم شاندی کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ جمال اتنا ہے کہ سورج کو انگلی کا اتنا حصہ بنان جس کو کہتے ہیں پورا ایک پورا سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے حسن کے سامنے اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا جیسے سورج کے سامنے صرف ستارے نظر نہیں آ رہے اب ابن عباد رضی اللہ تعالی نے فرمایا جس کے انگلی کے ایک اتنے حصے کا یہ حال ہے تو اس کے چہرے کا کیا حر ہوگا جس کا نور اللہ کے نور میں سے دیا جائے لہذا جب پہلی مرتبہ جنت کی عورت کو بیوی کو دے سے گا تو چالیس پرس کی ایک نظر ہوگی چالیس پرس اس کی آنکھ جھبک نہیں سکے آنکھ ہی در نہیں جائے گی آنکھ ہی در نہیں جائے گی ایک نظر چالیس پرس صرف اس کو دیکھنے میں محب ہو جائے گا یہ اللہ تعالی کی طرف سے اکرام ہے روزے دار کا کہ ہر روزے کے بدنے میں جنت کی سو پوراں سے اس کا نکاح ہوتا ہے لیکن میرے آب والا روزہ نہیں جس روزے کے ساتھ اور جو راج کی ترابی ہے ہر سجدے کے بدلے میں ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے کے بدلے میں ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے بیس ترابی میں چالیس سجدے آئے تو ہر راج میں آپ سات ہزار نیکیاں کما کے قیامت کے دن لے جا رہے ہیں آپ کو یہ زنیا میں نہیں حضر آئے گا یہاں تو آپ سات شپے کما کے لائیں تو وہ نظر آتا ہے لیکن سات ہزار آپ روز قیامت میں جمع کر رہے ہیں آخرت میں جمع کر رہے ہیں یہاں تو موت کے بعد اللہ تعالی بکھائے پھر ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گھر دیتا ہے جس کے سات ہزار دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے آج کے آجے پھر ایک گھر ہوتا ہے تو گویا ایک سجدے کے بدلے میں سات ہزار خوبصورت گھر اس کے لئے جنت میں تیار کیا جاتے ہیں اور ہر سجدے کے بدلے میں اس کے باغات میں ایک درخت کا اضافہ کیا جاتا ہے جس نے کہے پانچ سو سال کھوڑا توڑ سکتا ہے اور وہ درخت بے پھل کے نہیں ہیں بلکہ ان کے پھل کی چار سفتے ہیں احلامی العقل شیف سے بیٹھے علیہ بن عزبت مکھن سے نرم اشب و بیاظم من اللبن دو سے زیادہ سو سید لی سفیحہ آدم گفلی کے بغیر تہ بہ تہ لگے ہوئے صرف ایک ہمگور کے گچھے کا حدیث پاک میں آتا ہے ایک بددو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں ہمگور ہیں آپ نے کہا ہے اس نے کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا آپ نے فرمایا قوہ ایک مہینہ برسہ رہے مسلسل تو ایک گچھا ختم ہوگا آپ کی دنیا سے بڑا تو ایک گچھا ہی ہے وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترہ زبا کر کے کھان کھینچ کے اور دوستہ ڈول بنایا ہے پانی کا جتنا وہ ایک ڈول ہے اتنا ایک دانہ ہوگا تو وہ قادقی میں کہنے لگا اذن تشبیرنی و اہلی پھر مجھے میری بیٹی کو تو ایک ہی کافی ہے باپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو سجایا ہوا ہے ہر سجدہ ہر رکھان پھر اگر یہ کچھ بھی نہ ہو کچھ نہ ہو صرف اللہ کہیں آچا میرے لئے تو کیا اللہ کا حق نہیں بنتا سارا سار جس نے سلایا اس کے لئے سوہ گھنٹا دے دیا جائے اللہ کا اعطان دو دیکھیں زمین بچھلا سورج نکلا چاند نکلا آتمان کی چھت بنی ساری کائنات خدمت میں لگیں لاپوں پروڑ مخلوقات آپ کے لئے زبا ہوئیں اور پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا گیتنی تھا مجھے دو بھئی صرف میرا سلام سن لو تو کتنا بھی گوارہ نہ ہو کہ میں اچھا گھنٹا اللہ کا کلام سن لو یہ جتنے آدمی بیٹھیں ان کو عشاء کی نماز میں چرالی میں ہونے سے تھوڑے سے باہر تہا ہوں گے بازار کے ہوں گے یہ سارے بلستان کالومی سے ہیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ صرف فرض ہے واقی نمازیں اتنی فرض نہیں جتنا جمعہ فرض ہے جیسے گور فرض ہے ویسی جمعہ فرض ہے جیسے عشاء فرض ہے ویسی جمعہ فرض ہے جیسے فجر فرض ہے ویسی جمعہ فرض ہے یا تو روٹی آٹھ میں دن کھائیں سر سجن اپسی کے آٹھ میں دن نماز بھی پڑھیں لیکن اگر روٹی پانچ دفعہ کھاتے ہیں تو نماز کو پانچ دفعہ کھتے ہیں ہمارے استاد سے مولانا زہر گل صاحب ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا اس زمانے میں اتنی اتنی بھی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ان کو ڈاپٹر نے کہا دو ہفتے اپنے اشارے سے سجدہ کرنا ہے زمین پہ نہیں کرنا تو انہوں نے روٹی شکھانا چھوڑ دی ان کے بیٹے تھے اب تر روٹ انہوں نے کہاں کیاں 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 تھی چھوڑ دیئے لیکن ایک دن دو دن تین دن گزر گیا آنی ہایا تو وہ پریشان پوچھے تو جواب نہ دیں تو اپوڑا کھٹک میں سے مولانا عبدالحق صاحب مولانا عبدالحق صاحب کشمیلی کے شگر کہاں جی میرا باپ تو خود خوشی کر رہا ہے اس کو آکے سمجھائیں وہ وہاں سے آئے کہاں بھائی مزارول کیا ہوا ہم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا شریعت میں ایسی سختی تو کوئی نہیں ہے تو کیوں نہیں کھا رہا کہنے گے عبدالحق جس کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کھاتے بھی شرم ہے جب سجدہ کروں گا کھا رہا چودہ دن کھانا نہیں کھایا جب نماز کا منظر ذہین پہ رکھا پھر کہا عبدالروف کھانا لاؤ جس کو اس کی روٹی نہ کھاؤں جس کو سجدہ کروں اس کی روٹی کیسے کھاؤں تو میرے بھائیو جس طرح اللہ کا حکم مہارے پر متوجہ ہے یہ تو ایک مہینے کے لئے ہے نماز سارا سال متوجہ ہے نوت کے آخری سان تک متوجہ ہے اور اپنے نبی کی سنو جو موت کے آخری لمحات میں کہہ رہے تھے افصلا 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 نماز پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا تو صرف رمضان میں نماز فرض ہوتی ہے یا صرف جمعی کی نماز فرض ہوتی ہے کچھ سوچو تو صحیح مرے بھائیو یا کہیں اللہ سے معافی نامہ لے لیا ہے حفیق کے کام بن گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اے عمر جنت میں ایک محل دیکھا میں نے پوچھا کس کا ہے کہا گا ایک پوریشی کا میں سمجھا میرا ہے اس کے حسن جمال کو دیکھ کر اندر جانے لگا تو فرشتہ نے کہا جی آپ کا نہیں آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے ایک حدیب دوسری حدیب میدانِ عربات میں سب صحابہ بیٹھ رہے ہیں اپنے اپنے خیموں میں آپ نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پر فخر کر رہا ہے عمر بن خطاب پر خاص طور پر فخر فرما رہے ہیں تیسری حدیث آپ نے فرمایا میرے دو وزیر زمین میں دو وزیر آسمان میں ابو بکر اور عمر میرے دنیا کے وزیر جبرائیل اور میکائل میرے آسمان کے وزیر اس طرح آج ہی دنیا میں اسلام کہل آیا اور جب خنجر لگا شہید ہوئے کافر کیا تو مرے تو کہنے لگے عبداللہ بیٹے سے جاؤ امہ عیشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ مانتا ہے آجائے اجازت مل جائے تو وہاں دفن کرنا نہ ملے تو بقی میں ڈال دینا انہوں نے وہ جب گئیں تو ہلتاہ شہ رو رہی تھی بیٹھے سارا مدینہ رو رہا تھا انہوں نے کہا اب امجان میرے ابا اجازت مانگ رہے ہیں خبر کے لئے انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ایک طرف میرا باپ ایک طرف میرا خانے ایک طرف میں لیکن عمر وہ حسی ہے کہ جس کو ہر ایک پہ ترجیح دی جاتاکتی ہے میری طرف سے اجازت ہے تو وہ واپس آئے کہ ابا مبارک کو اجازت مل گی کہا بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں دی ہو جب میں مر جاؤں سے ایک دفعہ پھر مانگنا پھر ملے تو پھر لے جائے تو وہاں گود میں سر تھا عبداللہ حضرت عبداللہ کی گود کہنے کہ عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھتا انہوں نے ذرا پسو پیش کیا تو سختی سے کھا زمین پہ ڈال دے مجھے تو انہوں نے زمین پہ رکھ دیا جس کے اسلام لانے پر جبریل آئے یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے عمر کے اسلام کی کہا ہو رہی ہے کہا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں عمر کے اسلام پر یہ وہ عمر ہے اپنا سر رکھا اپنے گال مٹی میں ایسے لگتی اور اسیوں کرنے لگے غیل اللکہ یا عمر اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّكُ اے عمر تُو حلاق ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف کر اے عمر تُو حلاق ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف کر یہ دورہ رہے تھے اے عمر تُو حلاق ہو گیا جن کے لئے جنت سجائی جا رہی ہو جن کے لئے اللہ کا رسول بھی انتظار میں ہو جن کے لئے ساتوں آسمان کے فرشتے استقبال میں ہو وہ یوں کہہ رہے ہیں عمر تُو حلاق ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تھی آج کی نسل کیا بنے گا جو ڈش کا شکار ہوئی پڑی ہے تو گانے بجانے میں غر کوئی پڑی ہے تاجر کوئی خیانت میں مبتلا ہو نوجوان نسل گانے بجانے کا شکار ہو گئی ہے جو ساری پاکستان والے معیشت کو رو رہے ہیں کیسے پاگل وہ لوگ ہیں گھر میں جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو وہ کہے میرا سو رو پہ چوری ہو گیا تلاش کرو ساری نسل کو تو یہودی لے گئے گانے پہ لگا دیا ناشنے پہ لگا دیا عورتوں کو بازار میں لے آئے نوجوانوں کو گانے کا رسیہ بنا دیا شراب پہ ڈال دیا زنا پہ ڈال دیا اور یہ رونے والی بات تھی کہ ہماری نسل لٹ گئی ایٹین آئین میں جب حاج پر گئے تو ایک بددو آیا رات کے بارہ بج رہے تھا وہاں کر ملتظم کوئی سے چمٹ گیا اے اللہ اپنی دنیا واپس لے لے ہمارا دین ہمیں دے اے اللہ یہ دنیا واپس لے لے اور ہمارا دین ہمیں دے دے ہمارے نوجوان آوارہ ہو گئے ہماری عورتیں ترکش ہو گئیں ہمارے نوجوان ناچنے گانے والے بن گئے ایسا تڑب کے رویا وہ شرطوں نے یوں پکڑ کر اس کو پیشے تکا دیا وہ تھوڑے دیر کھڑا رہا پھر بھاگ کے آیا پھر چمٹا اے اللہ اپنی دنیا واپس لے لے ہمارا دین ہمیں دے دے ہم کہیں کہ نہ رہے تو وہ جو شرطیں تھے نا وہ بھی رونے لگے انہیں ایسے ہاتھ جڑے اللہ کے واسطے چلا جا کہیں تیری دعا پر سب پہ عذاب نہ آ جائے نسل گوائیں بیٹھیں کردوں گرور جس قوم کی نسل گانے کی یادی ہو جائے اس قوم کی ہلاکت کے پیچھے کیا باقی رہ گیا ہے جہاں بے حیائی بیواج بن جائے اللہ کے حکموں کو توڑنا معاشرت بن جائے اور شریعت متاہرہ کا مزاق اڑایا جائے ماں باقی اور کیا چیز ہے جس کو لے کے گٹھوں نے کس چیز سے پاکستان کو گلستان بنانا چاہتے ہیں یہ تو پہلے ہی وجڑ چکا ہے جو قوم اخلاق گما بیٹھتی ہیں مرے ہوئے کو سرخی پاورڈر سے بھی کبھی سجائے جا سکتا ہے مرے ہوئے کو بھی کبھی میکت سے زندہ کیا جا سکتا ہے جو مسلمان اللہ کے تعلق سے محروم ہو گیا اللہ کے رسول کی محبت سے محروم ہو گیا جنت کے شوق نہیں جہنم کا خوف نہیں قرآن میں جینی لگتا یہ تو مرے ہوئے ہیں ان کو ایڈم بم سے کیا فائدہ ہوگا ان کو معیشت کے مضبوط ہونے سے کیا فائدہ ہوگا اس پہ تو کوئی رو تھا کہ یا اللہ ہم تجھ سے بچھڑ گئے اپنا ہمیں بنا لے تو بھائیو یہ مبارک مہینہ ہے اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنا لے یہ کیا بے وفائی ہے جمعہ میں وہاں تک بیٹھے ہوں فجر میں نظر ہی کوئی نہ ہے ظہر میں نظر ہی کوئی نہ ہے عید کا چاند نظر آئے تو آپ بھی عید کا چاند ہو جائیں نمازی خائب ہو جائے کون سی شریعت ہے کون سا دین ہے ایک گھنٹہ کھڑے ہوکے اللہ کی کتاب کو نہ سنیں آدھی مسجد آٹھ سراوی کے بعد چلی جا رہی ہے اسے پیشے کوئی طوفان آ گیا ہے اس طرح میرے بھائیو اللہ کو وفا دکھائیں نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے اس نے خود لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے یہ نہ ہوتا تھا ہم تو بربادو چکے تھے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّدُ الرَّحْمَةَ لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَضَابِ فَلْ لَهُمْ مَوْعِدْ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلَا وَتِلْكَ الْقُرَى أَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدَ تمہارا روغہ پر الرحیم ہے جس وجہ سے فیصلہ بات کو نہیں پکڑتا اگر وہ پکڑنے پی آتا تو ایک زندہ نہ چھوڑتا تو اس لئے میرے بھائیو اس مبارک مہینے میں جہاں ہم آ رہے ہیں مسجدوں کی طرف نماز کے لیے پراوی کے لیے تلاوت کے لیے یہ کام سارے سال کرنے کے ہیں ایک مہینے کے نہیں ہیں یہ سارے سال کے کام ہیں اللہ سے روز ہو کے منوالیں اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ آنے کی توفیق دے دے دروازہ کھول دے جس میرے گناہ کی وجہ سے مجھے تیری یاد کی لذت ہا ہا جس کو میٹھا نہ محسوس ہو وہ کہتا ہائے میں مر گیا یہاں ایک رگ ہے یہاں اندر آ رہی جو ذائقہ دیتی ہے اس میں بعضوں کا درد شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کو میٹھا نمکین اس کا ختم ہو جاتا ہے ہمارے میہ چند میں ایک تھاوس کے ساتھ یہ ہوا کہتا ہاں مجھے تو کچھ نہیں پتا چلتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں جس کو پچاس سال سے اللہ کے ذکر کی خلاوت نصیب نہیں ہے ستر برس کا ہو گیا بڑا اور اسے آج تک اللہ کے نام کی لذت محسوس نہیں ہوئی ستر برس ہو گیا سجدے میں سر رکھتے ہوئے پر کبھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ محبوب کی چوکٹ پر سر آ گیا ہے جو اس طرح محروم ہو کہ پچاس سال زندگی میں چالیس، تیس، بیس، ستر، اتسی سالہ زندگی میں اس سے اللہ کے نام کی لذت نہ ملی اس سے بڑا محروم کون ہوگا ایک اللہ بزی اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کو مال ملک مل گیا نا فرشتہ نے کہا اب غافل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کہا آجمائش کر لو تو ایک فرشتہ گیا انہیں کہا اللہ تو ابراہیم علیہ السلام تڑپ گیا کہا بھئی ایک دفعہ اور کہنا کہا مرس تھوڑا ہی کہوں گا چل ہو گئے کہ سارے اونٹ دے تو کہ سب تیرے انہیں کہا اللہ فرشتے کا اللہ کہنا تو مشاہدے کا اللہ ہے عرشوں پر بیٹھے ہوئے کیوں کہا اللہ تو پھر بھئی ابراہیم علیہ السلام پھر مشل گئے پھر ایک دفعہ اور کہے کہا ویسے مفت تھوڑے ہی کہا کیا کہ ساری گائے دینے پڑیں گے ساری لے پھر کہا اللہ کہ ایک دفعہ اور کہہ دو کہ مفت میں نہیں ہوگا کہ کیا لوگیں کہ ساری بکریوں دے دو بکری دے دو گائے دے دو بیل دے دو اونٹ دے دو سونے دے دو سب کچھ دے دو اپنے آپ رہے گئے کہ اب کیا دو گئے کہا تیرا غلام بن گیا ایک دفعہ کہہ دے اللہ جس کے نام میں صرف نام لینے میں اتنی لذت ہو کہ تب کچھ لگا دے لٹا دے آدمی اس کی لذت پہ ہم نہ آشنا ہوئے ہمیں پچاس سبتر سال گزر چکے ہوں ہم سے بڑا محروم کون ہوگا یہ اللہ سے مانگو میرے بھائیوں کہ یا اللہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے نام کی لگزت مجھ سے چھن گئی یا اللہ مجھے معاف کر جس گناہ کی وجہ سے قرآن کے سننے کا شوق ختم ہو گیا پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا سمجھنے کا شوق ختم ہو گیا یا اللہ معاف کر دے یہی تو کام آئے گا کتنی بڑی گرابت ہے میرے بھائیوں کہ سال میں ایک دفعہ بھی اللہ کی کتاب نہ سنی جائے تو یہ رمضان ہماری طرح مجھے وجہ ہے ہمیں دھونے کے لئے ہمیں اتبار کرنے کے لئے اللہ کے لئے بھوکا رہنا سیکھنا ہے یہ چیز قرب پڑا کرتے قرب پڑا کرتے اور پھر اسی کی آخری شکل پر اعتقاف ہے کہ بیس دن اللہ کے لئے بھوکے رہے بیسے رہے رات کو قرآن سنا دن میں بھوکے رہے بات کو قرآن سنا دن میں بھوکے رہے رات کو قرآن سنا تو وہ اندر کی محبت جوش مارتے 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 ایسی بڑھکی کہ بیٹھ گئے دس دن سارے کام چھوڑ دیئے سارے آرام چھوڑ دیئے بیوی چھوڑ دیئے بچے چھوڑ دیئے تجارت چھوڑ دیئے اور اپنے بیٹھ کے اپنے اللہ سے لو لگانے میں یہ اعتقاق اسی محبت کی انتہا کا نام ہے تو وہ عشق بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی اپنے آپ سے بھی پھر اوپر ہو جاتا ہے عشق اور محبت میں یہ فرق ہے محبت تقسیم ہو جاتا ہے عشق تقسیم نہیں ہوتا یعنی اب آدمی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اپنا آپ بھی نہیں رہتا اسی طرح ہو جاتا ہے اس کو اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے وَهَلْتَبْكِينَ لَيْلَٰ اِذَا مِتْتُقَمْ لَهَا وَقَامَا لَا قَبْرِ النِّسَاهُ النَّوَائِحُ وَقَامَا لَوْا صَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَقَيْتُحَا وَجَادَ لَا دَمْحَا مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَلَوَنَّ لَيْلَ الْعُخَیْلِيَ بَسَلَّمَتْ وَعَلَيَّ دُونِي جَنْدَلُونَ وَصَفَاحِحُ بَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَتِ اَوْزَحَا یہ لیلہ کے عاشق قیس کے اشار ہیں کیا لیلہ روئی تھی جب میں مر جاؤں گا جیسے میں روئوں گا جب وہ مجھ سے پہلے مر جائے گی اور اگر میں مر گیا رو میری قبر پہ آئی اور اس نے مجھے سلام کیا تو یا میں جواب دوں گا یا میری طرف سے کوئی اور جواب دے گا اس پر لمبی یہ کہانی ہے اس کا وقت کوئی نہیں لیکن عشق میں بتا رہا ہوں عشق آدمی کو ہر چیز سے ہٹا دیتا ہے تو اے تقاف اس کی انتہا ہے آئے برسوسی کے رو گئے یہ نہیں میں ادھر پردے لگاؤ ادھر پردے لگاؤ بڑے بستر بچھاؤ ادھر تو بیڈروم بن جاتے ہیں مسجدیں وہ جو کہ پچھلے بیس دن ایسے نہیں گزرے ہوتے نا پچھلے بیس دن ایسے نہیں گزرے ہوتے کہ محبت و عشق میں آ رہے ہوں ایک رواجی طور پر آتے ہیں تو چادریں بھی لگتی ہیں تاریں بھی بنتی ہیں بستر بھی لگتے ہیں اور جناب یہاں سارے جہان کی گفتیں اندر بیٹھ کے اخبار بھی پڑھتے ہیں کہ ایسے پاگلے میں تو اس سے نہیں اتقاف بیٹھو وہیں باہر گھر میں بیٹھ کے اخبار بڑھ لو یہ تو عاشق کا کی انتہائی انتہائی سٹیج ہے کہ بس آپ سب سے غافل ہو کر ایک اللہ میں بھم ہو کر بیٹھ جاؤ اس لیے آگے حج قریب رکھا ہے آگے حج کہ اسی عشق میں پڑھتے 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 اتقاف میں آئے اللہ کے دیوانے روئے اب اس کے گھر کا شوق ہوا تو چل بھئے ترکت ہوا لیلہ و سودہ بے معزلین اب ہم نے لیلہ بھی چھوڑی سودہ بھی چھوڑی فلسرباد بھی چھوڑا بلستان بھی چھوڑا وغطہ الہ مصحوب اول منزلی اور ہم نے اپنی سواری کی لگام کو وہ اللہ کے گھر کی طرف کر دیا بس جب بیت اللہ کے آثار نظر آئے اور مکہ کی ہوایں گرم ہوایں گرم ہواوں میں عشق بھرا پڑا اللہ کے عشاہ ہے اپنا گھر ایسے پتھریر علاقے میں بنایا کہ ایک دانہ نہ ہوگے ایک تنکہ سایہ دار نظر نہ آئے کیوں؟ تاکہ جو بھی آئے اللہ کے عشق میں آئے ویسے نہ آئے ابھی جانا تو وہ ہوگیا نا بڑ بڑ ہوگیا تیل نکل آئے لیکن یہ بھی نکل نہیں تھا کیونکہ یہ آثار قیامت میں تھا مکہ کا سرسبز ہونا مکہ میں سراخ ہوئے مکہ میں جب تک سراخ نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی یہ سرنگیں ہو سراخ ہیں اور سرسبز میں ہو جہا حتی تصبحہ ارد الحجاز مرو جوہن ہارا جب تک حجاز میں پانی اور چشمیں اور سبزہ جب تمہیں نظر آئے تو سمجھو کہ قیامت کے نکتارے پر چوٹ پڑنے والی ہے اور جب تم دیکھو کہ عرب کے بدو اونشی اونشی بلنگیں بنا رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ ناقوس بجنے والا ہے فَيْضَا نُقِرَفِ النَّاقُورُ اس لیے دولت نکل آئی تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا فرمان میں پورا ہو جائے ورنہ ہمیشہ جنگل بیابان کالے پہاڑ کالے پتھر نہ کوئی راستہ نہ کوئی پانی نہ کوئی راہی نہ کوئی راہ رو نہ کوئی رابر کہ جاؤ نوسی کے عشق میں جاؤ مر جا تو بھی واصل پہن جا تو بھی واصل تواف کرو تو بھی مل گئے نہیں تواف کیا راستے میں مر گئے تو بھی عاشق بن کے مرے عاشق بن کے اٹھے لے دا کپڑے اتار دو دو کفنٹ پہنو ایک اوپر ایک نیچے نہ پتہ لگے شیخ صاحب ہے نہ پتہ لگے جنرلہ صاحب ہے نہ پتہ لگے میاں صاحب ہے نہ پتہ لگے حاج صاحب ہے نہ پتہ لگے پتہ نہیں کون صاحب ہے بس دو کپڑوں میں ہے وہ اے تقاف میں اللہ کی محبت کا شکار زیادہ ہوا اب بھاگا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے کپڑے اتار ہوئے ہیں تنگی نہیں کرتا تیل نہیں لگاتا کیونکہ یہ تو سارے اکلواروں کے کام ہیں عشق اکل کا کام نہیں ہے یہ تو پاگلپن ہے لہذا بال بکھروں میں جویں پڑی ہوئی ہیں محل چڑی ہوئی ہے اور احرام محلہ ہوا پڑا ہے جب اللہ کی عجیب انداز ہیں کہتا مسجد میں آؤ تو اچھے کپڑے پہن جاؤ خدوزینت قمعند کل مسجد کا اچھے کپڑے پہن جاؤ جب بیت اللہ میں آؤ تو محلہ احرام میں آؤ محلہ کچھل العجوات پج اشائف التخل ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین حجی کون ہے کم محلہ کچھلہ جو زیادہ عاشق نظر آئے وہی زیادہ بہتر ہے جس کے بال بکھرے مٹی پڑی جو تک نہیں مار سکتے اپنی یہ نظر آئے نہیں مارو اسی کی لو لگاؤ اپنی دابت اتنا غفل یہ سارا روزے کا کمال ہے کہ وہاں پہنچا دیتا ہے یہ تک آپ وہاں تک پہنچا ہے لیکن کیونکہ سارا روٹینی کام ہے ایسے ہمارا کام بھی پلاسٹک والا ہو گیا ہے یہ پھر اس کی انتہا ہے کہ وہاں جا رہے ہیں اس کے پھرے لگ رہے ہیں اب یہ بتاؤ پھرے لگانا بھی کوئی کام ہے پھرے لگ رہے ہیں یہ ہے جیسے آدمی اوہ امروالدیار دیار لیلہ آپ معاف لیے کہ کوئی دیر ہو رہی ہے پر مجھے بھی پھر سفر کرنا ہے اور آگے رمضان کا مہینہ اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے امروالدیار دیار لیلہ اقبلو دل جدار ودل جدار جب لیلہ کی گلی سے گزرتا ہوں تو جھومتے کبھی اس دیوار کو چھومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چھومتا ہوں لوگ کہنے لگے پاؤل پتھروں کو کون چھومتا ہوں تو میں کہتا ہوں وَمَا خُبُدُ دیارَ شَغَفْنِ قَلْبِ وَلَكِنْ خُبُ مَنْ تَقَنَدْ دیارَ اے بھائی پتھروں سے محبت کوئی نہیں پتھر کے پیچھے جو ہے نا اس کی محبت پتھروں سے چھن چھن کے باہر آ رہی ہے لہذا میں پاظلوں کی طرف اس کی گلی میں پھر رہا ہوں یہ تواف اسی عشق کا پاگلپن کا انداز ہے گھوم رہے گھوم رہے گھوم رہے اسی میں پھر تواف ارخات کے میدان میں جا کے بیٹھوں میں ننگے سر پڑے ہوئے اللہ اللہ پکار رہے ہیں اوہ شالو بھائی کھانے آپ نے سارے عرفات کے میدان میں ایک گلت دودھ پیا بس اور باقی پانچ گھنٹے اٹھنی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا اسی کا آگے انتہا ہے تو بھائیو عامال کی حقیقت تو دور ہو گئی چلو ظاہری ہی ہوں ظاہری ہی ہوں تو یہ آخری عشرہ اعتقاب کی ایک شکل ہے اسی محبت کی ایک شکل ہے لیکن یہ جو ایسا کرتے ہیں اس سے ذرا بچنا چاہئیے وہ بڑے بڑے بستر بڑے چادریں لگی ہوئیں بھائی بستر سمیٹ کے رکھ دو جب رات کو تھوڑے دیر کے اعرام کرنے کر لیں باقی آپ کو مسجد میں اللہ کی محبت میں بلوائے گیا ہے کہ اللہ اللہ پکار تک سرو اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو کہ جسم کے رومے رومے میں اللہ بچ جائے اَنَعِنْدَ الْمُنْكَسْرَتِ قُلُوبَهُمْ زمین میں نہیں آسکتا ہوں آسمان میں نہیں آسکتا ہوں ارش و ارش و سما میں نہیں آسکتا ہوں لیکن اپنے بندے کے دل میں آ جاتا ہوں یہ دل کو ارش بنانے کے لیے ہے اور جب اللہ دل کے ارش پر متمکن ہوتا ہے تو اللہ کی قسم اس مومن کا دل اللہ کے ارش سے زیادہ نورانی بن جاتا ہے زیادہ روشن ہو جاتا ہے حدث شمکنے لگتا ہے پاس بیٹھنے والوں کو بھی حرارت محسوس ہوتی ہے خوشبو والے کے پاس بیٹھیں خوشبو آتی کہ نہیں آتی رونے والے کے پاس بیٹھیں تو غم چڑھتا ہے کہ نہیں کھڑھتا جس کے اندر میں اللہ اترا ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی گرمائش ہونے لگ جاتی اور اسی اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کہیے بھوکے رو دیسے رو مسجد میں رو اعتقام بیٹھو پھر جب اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی تو بھئے اس شکرانے میں ہے کہ آپ غریبوں پر خیرات کرو تفصیم کرو جس کو فطر کی شکل میں کہا ہمارا فطرانہ چلو جی کل پر سوں اخبار میں تب بیس روپے دے بخل کا زمانہ فتح بھی بخیلوں والا ہوتا ہے اللہ کے رسول نے جو فطرانہ دیا وہ دیں جو پیسے والے ہیں آپ نے فطرانہ دیا ہے کشمش کا تین سیر کشمش وہ نے ایک سا یعنی تین سیر کے قریب کشمش یا کھجور اگر دو کلو گندم کا فطرانہ دے گا دو اخبار میں بیس روپے لکھا ہوا تھا ایک گھر میں پانچ جی ہوں تو سو روپے میں سو روپے میں تو بھوک بھی نہیں خرید سکتے اور اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فطرانہ دیا کرے جو کشمش ہے تو کم از کم چالیس روپے کلو ہے کم از کم تو ایک ہزار روپے تو گیا اگر ایک گھر میں ہوں دو ہزار روپے ہو گیا دو نہیں ہے چالیس روپے کلو ہے تو تین کلو کتنی ہو گئی کتنے کی ایک سو دیش کی اور پانچ آدمی تو کتنے گیا چھ سو روپے تو چلو یہ تو اچھی گزر سکتی ہے یہ تو غریب آدمی کے اچھی گزر سکتی آپ سو روپے دے کے آرہے ہیں کہ ہم تیترانہ بھی دے دیا چلو ٹھیک ہے بخیل آدمی کے لئے بھی دے دیں اس کا دل سے آتا ہے کہ نہیں میں نے کبر میں لے جانا ہے نیتے بچھانے اوپر بچھانے کریں ہمارا میاں چنوں میں ایک آدمی تھا وہ راپس کو نوٹ بچھا کے اوپر سوتا تھا نوٹ شارپائی کے بچھا اوپر سوتا تھا تو کسی کو ایسا شوق اور جوڑنے کا چلو بھئی کم از کم حرام سے بچنے کے لئے چلو بھئی گندوں والا دے دیں لیکن بھائی اگر اللہ نے حوصلہ دیا خجور والا دے تین سا خجور اور جدہ حوصلہ دیا کشمش والا دے جو کم از کم چھ سو سا سو روپیہ جتنے افراد بڑھتے جائیں گے گھر کے ان کی روزی بڑھتی چلی آئے گی تو یہ صدقہ ہو گیا تو آپ کے روزہ میں جو کمی ہوئی اعتقاف میں جو کمی ہوئی اللہ کے تعلق میں جو کمی ہوئی تو صدقہ ادا کرنے سے وہ دور ہو گئی اب آپ عید پر چلے تو اللہ نے آسمان سے پوچھا میرے فرشتوں بتاؤ کیا بدلہ ہے اس کا جو اپنی محنت پوری کر دے کیونکہ ان کے روزے ان کے نماز ان کی ترابی کے بدلے میں میں نے ان کے پچھلے سارے گونہ ماف کر دیئے اور پھر اللہ خود کہتا ارجعو مغفور لکم اے میرے بندوں جاؤ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا اور اس نے تمہارے گونہ ماف کر دیئے اس دعا میں آج مانگو جو مانگو گے آخرت کا سو فیصد دوں گا جو دنیا کا مانگو گے تو تمہاری ضرورت دیکھوں گا تمہارے حالات دیکھوں گا بہتر ہوگا تو دے دوں گا نہیں ہوگا تو کوئی اور چیز دی دوں گا لیکن آخرت کی ہر چیز دوں گا یہ پورے مہینے کی محنت کا صلاح ہے تو میرے بھائیو آدھا گزر گیا آدھا باقی ہے جو پچھلے آدھے میں کمی ہوئی اس آدھے میں اس کو ہم پورا کر لیں جو نمازوں میں کمی ہوئی جو ترابی میں کمی ہوئی جو نظر کی حفاظت میں کان کی حفاظت میں گول چال میں جو بھی کمی ہوئی اللہ مات کر دے وہ ادنے پر مات کر دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ملکی توفیق مکش فلللہ وکفا وسلام علی عبادہ الَّذین استفاق اما عباد فعرض باللہ مین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم السیام کما کتب آلی الذین من قبلكم لعلکم ترتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صان نفسه في شهر رمضان لم يشرفیه مسکرہ لم يعمل فيه قطیہ ولم يقضیفیه مؤمنا ببهتان زوجه اللہ كل لیلت مئت حورا فبنا له قطر لو ان الدنيا كلها ودعت فيه لکانت کمربة عنزل في الدنيا اوغا ما قال صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وکفا وسلامنا على عباده الذین استقاق اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ألا فعملوا انتم من اللہ لا حبر واعلموا انكم معروضون على آمالكم فمن يعمل محقال ضرّة خیر يره ومن يعمل محقال ضرّة شر يره حلقا ما قال عليه الثلاث والسلام اللہ محنینا نسألك خیر ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آله واصحابه وعطرته وعلى القلقاء الراشدین المهدجین وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا ونعوذ بك من شرمت تعالك من وابدك ونبيك محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آله واصحابه وعطرته وعلى القلقاء الراشدین المهدجین وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اللہم انت المصدعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا باللہ وصلی اللہ تعالی للنبی الكریم سبحانت رسول اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک تیاغ الجلال والاکرام اللہم لکا الحمد کما انت اہلہ فصلی علا محمد کما انت اہلہ وحل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوى و اہل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنہ وفي الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ ہم اپنے سارے گناہوں کے ساتھ زندگی کی ساری خطاؤں کے ساتھ ساری سیاہیوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی کچھویں اپنے سروں پر اٹھائے یا اللہ تیرے جیسے سخی کے در پر آئے ہیں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ تو سخی ہے معاف کرنا تیری صفت ہے یا اللہ اس مبارک مہینے کی ورکت سے ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ دن کے اجالے میں تیری ناف فرمانیاں تھی راک دیان تیروں میں تیری ناف فرمانیاں تھی وجود کے روحے روحے میں یا اللہ تیری ناف فرمانی کی نحوشت اتری ہوئی ہے یا اللہ اپنے جرم پر اعتراف ہے معاف فرما دے یا اللہ معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی عذاب دینے سے تیرے خزانیں زیادہ نہیں ہوتے اے کریم ذات اے رحیم ذات اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں اپنے کمزور بندوں پر رحم فرما دے فضل فرما دے یا اللہ توری کی توری امت پر سے اپنے عذاب کو ہٹا دے اپنی بلاؤں کو ہٹا دے یا اللہ آج تک ہم نے تیرے دین کو مٹھتے دیکھا ہے تیرے حکموں کو توڑتے دیکھا ہے اپنی نسل کی آواردی کو دیکھا ہے عزتوں کو نیلام ہوتے دیکھا ہے یا اللہ انہیں آنکھوں سے اپنے دین کی عزت بھی دکھا دے یا اللہ ہماری نسل کا حیابی ہمیں دکھا دے یا اللہ تیرے سامنے اپنی نسل کا رونا روتے ہیں یا اللہ جو دشمن کے ہاتھوں پھٹ گئی میرے مولا جو قدم مسجد کو اٹھتے تھے وہ رخص گاہوں کو چلنے لگے جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں بن سریاں آگئیں جو انہیں زبان تیرے کلمہ پڑھنے والی تھی وہی زبان جانے بجانے میں گندی ہو گئی جو کان تیری کتاب کو سن کے راتوں کو تڑپ دیکھے آج ان کانوں میں شیطانی کانوں کا زہر کھل گیا جو آنکھیں تیری کائنات کو دیکھ کہ عبرت سے نیچے لوٹتی تھیں ان آنکھوں میں بے ہائی آئی بھر گئی جو دل کبھی تیری محبت میں بے قرآن ہوتا تھا وہ دل دنیا کی محبت میں گندہ ہو گیا جو وجود کبھی اس زمین پر رحمت ہوتا تھا آج ہمارے وجود اس زمین پر بوجھ ہیں شاید یہ زمین بھی ہم سے تنگ پڑتی ہوگی شاید یہ بھی کہتی ہوگی کہ ہمیں اے اللہ اجازت دے پھٹ جاؤں اے اللہ اس کو بھی روک لے اپنے فرشتوں کو بھی روک لے اپنے پانیوں کو بھی روک لے اپنے سارے عذابوں کو روک لے اے اللہ ہمارے ساتھ رہم کا معاملہ فرماؤں کرم کا معاملہ فرماؤں اے اللہ ہماری دنیا کو بھی بنا دے ہماری آخرت کو بھی بنا دے اے اللہ اپنے حبیب کی امت کی بے بسی کے دن میں میرے مولا اب ختم فرما دے ان کو عزت نصیح فرما حبر نصیح فرما کشابی نصیح فرما اے اللہ پوری امت پوری دنیا میں خوف زدہ ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہم امن سے خالی ہیں اے پوری کائنات کے مالک اور خالی جس کا ارادہ وجود ہے جس کی چاہت کو کوئی روگ نہیں سکتا جس ہماری چاہت ہیں جس کے لیے مسامنے محتاج ہیں یا اللہ اپنا فضل فرما دے پوری امت میں امن کو قائم فرما دے پوری ملک میں امن کو قائم فرما دے ملکت محبتیں قائم فرما دے یا اللہ اس گندی اور بے حیات زندگی کا خاتمہ فرما دے یا اللہ یہ ناسور ہے یہ پھوڑا ہے اس کو تو پھاڑ ہی دے اس کا تو آپریشن ہی کر دے یا اللہ پاکیزہ اپنے حبیب والی زندگی جو صرف کتابوں میں رہ گئی پڑھنے کو سننے کو اے اللہ وہ زندگی ہمیں میں دکھا دے ہمارے بازاروں میں ہماری گلیوں میں ہماری عورتوں میں ہمارے مردوں میں وہ قرآن زندہ کر دے وہ حدیث زندہ کر دے جو صرف کتابوں کی داستان بن کے رہ گیا اے اللہ وہ اسلام جو صرف ممبر پہ بیان ہوتا ہے اسے بازاروں میں بھی دکھا دے گھر میں بھی دکھا دے یا اللہ یا اللہ ہمیں اسلام کے دشمن بن گئے تو ہی ہمیں معاف فرما دے یا اللہ اس گندے دل کو اپنی محبت دے دے یا اللہ ہم فقیر ہیں فقیر ہیں کہ ہمیں پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا نصیب نہیں جو تیری محبت میں کیا ہو ایک رکعہ تو بڑی لمبی ہوتی ہے ہمیں ایک سجدہ بھی نصیب نہیں یا اللہ جو تیری یاد میں ہو تیرے محبت میں ہو تیرے تصور اور تیرے خیال میں ہو ایسے فقیر کل قیامت کے دن کیا چیت تیری بارگاہ میں پیش کریں گے جب لوگ اپنی زندگی کے اعمال لے کر آئیں گے یا اللہ جن کی چالیس چالیس سال کی راتیں تیرے نام سے آباد ہوں جن کی ساری ساری راتیں سجدوں سے آباد ہوں وہاں ہماری راتیں پیش ہوں گی جو میرے مولا ہمارے اعمال ہماری راستے تحیق بھی ہوں گے اے ہمارے مالک ہم فقیروں پر رحم فرما دے ہم دنیا کے بھی فقیر ہیں ہم آخرت کے بھی فقیر ہیں ہم نہ تیرے نبی کا سامنا کر سکتے ہیں نہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہیں یا اللہ یا اللہ اگر تُو نے حساب کتاب شروع کر دیا ہماری حلاقت میں پھر کوئی شک نہیں ہے اے میرے مولا ہم یہ تیرے کمزور بندے ہیں تیری دنیا کی بنائی ہوئی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے یا اللہ یہ کمزور بندے ہیں اس جہنم کی آگ کو قیدے برداشت کریں گے جس کو دیکھ کے جبریل بھی رویا اور جس کو دیکھ کے میتہیل آج تک رو رہا ہے یا اللہ جس سے سارے نبیوں نے پناہ مندی یا اللہ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو ہمیں ہمارے اوپر والے نیشے والے تمام قوم و قبیلوں کو جو مسلمان ہیں ان سب کو دینے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے بچا لے بچا لے یا اللہ اپنا بنا لے میرے مولا اتنی زندگی گزر گئی تیرے نام کی لذت سے نہ آشنا ہے تیرے قرآن کی حلاوت کا ہمیں کوئی نہیں پتا تیرے نام کی لذت کا ہمیں کوئی نہیں پتا جو سائیوں کے لئے